ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ایسی ایس یور ایڈیوکیشن منٹر دوستو ہر سال انڈیا میں کافی بچے ڈاکٹر بننے کا سپنا لیتے ہیں ان میں سے کافی بچے اچھی محنت کرتے ہیں اور اچھی محنت کے بعد نیت میں اچھا سکور پروڈیوز کرتے ہیں لیکن ہر بچہ انڈیا میں ایمی بی ایس نہیں کر پاتا ہے بکوز جیسے گورنمنٹ کے رولز ہیں جو یہاں کی فیس سٹرکچرز ہیں وہ کافی زیادہ پڑتی ہیں بچوں کو سیونٹی لیگ ایٹی لیگ ہر بندے کی بات بس کی بات نہیں ہے ایتنا ہے وہ فیس پے کر پائے تو وہ یہاں پہ انڈیا میں ڈاکٹر بننے سے جو ہے کا چانس یہوں میز کر دیتے ہیں یہاں سے ایم بی بی ایس کی سٹ لینے کا چانس وہ میز کر دیتے ہیں ان بچوں کے پاس ایک بہت ہی اچھی گولڈین اپوشیٹری رہتی ہے کہ وہ بچے انڈیا سے باہر جا کے دوسری ایم بلوڈ کی اچھی یونیسٹریز سے اپنے کورس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کی کورس انڈیا سے 50% یا 50% سے بھی کم میں آتی ہے بر جب صحیح بات ہوتی ہے ایم بلوڈ کی میڈیکل یونیسٹریز کی تو دو چار کوششنز ہیں جو کہ ہر بچے کے پاس یہ چیزیں اتنی وائلل ہو گئی ہیں میڈیا کے دروں یہ ہر بچے کو کچھ ڈر جو ہیں وہ صداتے ہیں کچھ چیزوں سے بچہ وہ ڈر جا رہتا ہے وہ چیزیں جیسے کی ہیں جس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے کی ایم سی آئی کا سکیننگ ٹیسٹ کی ہم ایم سی آئی کے سکیننگ ٹیسٹ کو ہم کالیفائی نہیں کر پائیں گے ایم سی آئی کا سکیننگ ٹیسٹ بہت تف ہوتا ہے ہر سال کافی پرسنٹیج میں بچہ وہاں پہ فیل ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی اور بھی چیزیں ہیں تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم سی آئی کے سکیننگ ٹیسٹ پر کی جو یہ نیوز وائرل ہوئی ہے کی ایم سی آئی کا ٹیسٹ بہت تف ہوتا ہے بہت بچہ اس میں فیل ہوتا ہے تو کیا یہ نیوز واقعی میں بلکل سچ ہے اس میں تھوڑا بہت چھوٹ ہے تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کیسٹیڈی کریئر تو اس کو اسکلور کرتے ہیں کیا ہے ایم سی آئی کا ٹیسٹ اور کیا ہے اس کا لیویل اور اس کو کس ٹائب کے بچے پاس کر پاتے ہیں اور کس ٹائب کے بچے پاس نہیں کر پاتے ہیں دوستو ریسنٹ میں آپ سب ہی نے ایک نئی نیوز سنی ہوگی ایم سی آئی کی طرف سے جو نئی رائیڈ لائنز آئی ہیں کہ اب کوئی بھی بچہ اگر انڈیا کے باہر ایم بی بی ایسٹ کرنے جا رہا ہے تو اس کو بھی نیٹ میں ایٹ لیسٹ ایلیجیبیل ہونا پڑے گا ایٹ لیسٹ اس کے پاس اتنے نمبر ہوں جو کی ایلیجیبیٹی کیٹریہ ہوتا ہے فور ایم پل آپ ون تھٹی فائیب نمبر تو ہونے ہی چاہیے سات سو بیس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ نیٹ میں ایلیجیبیلی نہیں ہے اور وہ انڈیا کے باہر جا کے ایم بی بی ایسٹ کر لے گا تو اگر ہی ہماری گورنمنٹ نے یہ نیا رول بنایا ہے ایپ ڈورڈ میں جانے کے لیے تو کیا ایسا ریزن تھا کیسی ایسی ضرورت پڑ گئی تھی کہ یہ رول بنانے کی ضرورت پڑی گورنمنٹ کو اس سے پہلے سے کافی سالوں سے بچہ انڈیا سے باہر جا رہا ہے لگ بار پچھلے پچیس تیس سال سے ہو یا اس سے بھی زیادہ سالوں سے بچہ باہر جا رہا ہے لیکن آج تک یہ رول ایم پوز نہیں تھا ایک دم سے یہ رول کیوں آئے جب بھی ہم اب ہم اس کو جرہا سا دیکھتے ہیں تو ہم اس کو جرہا سا پاسٹ میں جانا پڑے گا جب ہم پاسٹ میں جا کے دیکھتے ہیں تو پاسٹ میں کیا ہوتا تھا کہ انڈیا سے ایک بہت ماس کی پرسنٹیج بہت زیادہ کونٹیٹی میں ایسے بچے باہر جاتے تھے جو یہاں پہ جو نیٹ کا اگزام ہوتا تھا جو نیٹ میں اٹلیس کولیفائی بھی نہیں ہو پاتے تھے سات سو بیس میں سیونٹی نمبرز میں وہ ہنڈل نمبر بھی پیڑیوز نہیں کر پاتے تھے ایٹی نمبر بھی پیڑیوز نہیں کر پاتے تھے وہ سب انڈیا سے باہر چلے جاتے تھے اور بہت سے بچے ایسے ہوتے تھے جو کہ نیٹ کا اگزام بھی نہیں کرتے تھے ان کو نیٹ کا اگزام کی ضرورت نہیں پڑتی تھی پہلے کا جو الگیٹی کا ایڈیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے بس پی سی بی میں 50% ہو اور آ کے آپ باہر سے پورس کر سکتے ہو تو ان کو جیسی کنسیٹنسی ملتی تھی جیسا پلیٹ فارم ملتا تھا انڈیا میں ایسے لوگوں سے ملتے تھے اور وہ ان کو جیسے گائیٹ کرتے تھے اس ٹائپ کی یونیوریسٹی سے میں چلے جاتے تھے تو یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا کہ جو ریزلٹ ہمارا جو آ رہا تھا وہ لگاتار کم آ رہا تھا جب گورنمنٹ نے اس کو پر ڈیٹیل سے انیلیسس کریا اور پایا کہ باہر جانے والے بچے میں 50% سے زیادہ بچہ ایسا ہے جس کا اسکور نیٹ میں ہنڈیٹ نمبر بھی نہیں آ رہا ہے تو وہ بچہ واپس آ کے کیسے پاس کرے گا تو جس کی وجہ سے لگاتار نیٹ کا ریزلٹ گلتا چلا جا رہا تھا نیچے ڈاؤن پہ جا رہا تھا اس لیے گورنمنٹ نے یہ نیا رول نکالا ہے کہ اب باہر جانے والا بچہ بھی ایٹلیسٹ نیٹ میں کالیفائر تو ضرور ہونا چاہیے اور یہ رول کافی اچھا رول ہے کافی ایفیکٹیو رول ہے آنے والے ٹائم میں اس سے بچوں کو فائدہ ملے گا اور ایم سی آئی کا جو سکیننگ ٹیسٹ کا جو لیویل ہے یہ ایمپروو ہوکے کافی اوپر آنے والا ہے یہ تو فرسٹ یئر ہے اب اس کا جو ایمپیکٹ پڑے گا وہ ایمپیکٹ پڑے گا آفٹر فائیویئر پاس سال کے بعد جب نئے بیچ وہاں سے نکل کے آئیں گے تو بلکل اس کا بہت اچھا پوزیٹیو ایفیکٹ پڑے گا کیونکہ اب انڈیا سے باہر جانے والا بچہ اس ایلیویٹی کا حقہ ہوگا کہ اس کو ایم سی آئی کا سکیننگ ٹیسٹ پاس کرنے میں پولم نہیں ہوگی ایم سی آئی کا جو سکیننگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں وہی کوشنز پوچھے جاتے ہیں جو آپ اپنے ایم بی بی ایس میں پڑھتے ہو فار ایگزامپل ہم انڈیا میں جو ایم بی بی ایس کا اپنا پروگرام کرتے ہیں انڈیا میں اس کو نائنٹین سبجٹس میں پڑھایا جاتا ہے اس میں ففٹین کلینیکل ہوتے ہیں اور اسی کو کے اوپر جو ہے آپ کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس ٹیسٹ میں جو آپ کو پاس کرنے کے لیے پرسنٹیج ہوتے ہیں that is only 50% 50% نمبر لاکھے بچہ اس کو پولیفائی کر سکتا ہے تو یہ ایم بہت تف نہیں ہوتا ہے ایم ایزی ہوتا ہے نیٹ سے بھی اگر آپ کمپیر کرتے ہو تو نیٹ سے بھی یہ ایم کافی نیچی ہوتا ہے بٹ اس میں جو بچے ایلیجیبیل ہوتے تھے بچے جو اپیر ہوتے تھے پہلے کے سالوں میں بچے ایسے ہوتے تھے کہ وہ سو نمبر بھی نہیں لاپاتے تھے یہاں پر اسی نمبر بھی نہیں لے پاتا تھے اور اس میں کچھ بچے ایسے ہوتے تھے دوکٹر بند کر سکتے ہو اور آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ایم سی آئی کا جو اسکیننگ تیسٹ ہوگا وہ ٹف نہیں ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر اگر ٹو ہنڈڈ اب اف کا اسکول لے کے آ رہے ہو تو بلکل آپ اس کو آسانی سے کریک کر سکتے ہو سال میں دو ایٹم ملتے ہیں کریک کرنے کے لیے اگر آپ کی صحیح سے پیپریشن رہے گی تو فرس ایٹم میں ہی کلیر ہو جائے گا ایک یہ بہت میجر فیکٹر تھا جس کی وجہ سے نیٹ کا ریزلٹ لگتار گر رہا تھا ایم سی آئی کا ایم سی آئی کا جو اسکیننگ تیسٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایف ایم جی ای فارن میڈیکل گیجٹ انٹرز اگزام اب دیکھئے آپ لوگ اگر ابھی اس سال باہر جاتے ہو تو آپ یہ دیکھو کہ آفٹر سکس ایر کے بعد جب آپ یہاں پہ آ کے اگزام دو گے گورنمنٹ میں بھی رولز آپ دیکھ رہو تو اگر آپ میں دھیان سے دیکھا ہو تو پچھلے دو سال میں انڈیا میں بہت سے نئے رولز آئے ہیں بہت سے چیزیں بلکل رو فارم میں بیسک سے چینج کر دی گئی ہیں تو ابھی بہت بڑا رول ایپیٹمنٹ چل رہا ہے کہ ایم سی آئی کی باڈی کو بھی بن کر دے گا نئی باڈی بھی لائیں گے اب وہ رول ایم پوشٹ ہو یا نہ ہو اگر ہو جاتا ہے تو ویل این گوڈ اس کا بھی آپ کو بینکٹ نہیں ملے گا اور اگر ایم پوشٹ نہیں بھی ہو رہا ہے وہ رول تو بھی گھبڑانے کی بات نہیں ہے ایم سی آئی کا جو اسکیننگ تیس تھا اس کا میں نے آپ کو لیویل بتا دیا اور وہ آپ کو مین جنویل ریزن بتا دیا جس کی ویسے وہ ریزن گرتا تھا اور بھی ایک چھوٹا سے ریزن یہ تھا کہ انڈیا سے بہت سے بچے میز گائیڈڈ ہوتے تھے بہت سے بچے ایسی جگہ پر چلے جاتے تھے جہاں پہ ایجوکیشن کی کولٹی اچھی نہیں ہے اگر آپ باہر جا رہے ہو اور میں آپ کو بتاؤں گا چائنا میں کچھ ہی ایسی یونیسٹیز ہیں جو کہ ٹھیک ٹھاک ہے بہت ہی لیمیٹیڈ ہیں باقی جو باقی یونیسٹیز ہیں وہاں پہ بچوں کو پڑھنے میں کافی پولم ہوتی ہے ایجوکیشن کی کولٹی اچھی نہیں جتنی ہماری انڈیا میں ہے تو ایسی یونیسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں خاص کر فلیپنز کی ہم بات کرتے ہیں تو فلیپنز میں جو ڈگری ملتی ہے وہ بی ایسی پرگرام کر کے ابھی اس میں آپ کو ایکزام دینا پڑتا تھا تو گلٹ یونیسٹیز سیلیک کرنے کی وجہ سے بچوں کے اوپر کافی منٹلی جہرہ جٹکہ پڑتا ہے وہ پڑھائی کو پروپرلی دینی پاتے ہیں اس کا بھی ریزلٹ ایم سی آئی کے اوپر آتا ہے تو اگر آپ اپنی یونیسٹی کو بیٹر فارم کرتے ہو اچھے سے سیٹ کرتے ہو اچھی یونیسٹیز سیلیک کرتے ہو تو آپ کو یہ سب دکھتے نہیں آئیں گی اگر کوئی بچہ باہر جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس نے مجھے اچھی یونیسٹیز سیلیک کرنی ہے میں کس کی اپرائیڈنس ہوں میں ویڈیوز دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں تو مارکٹ میں پچاس سو چینل ہے پچاس سو لوگ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں کوئی اپنی کارنٹی کو بڑیا بتا رہا ہے کوئی اس کالیج کو اچھے بتا رہا ہے میں ان کے بیس میں ڈیفرینشیٹ کیسے کروں گی کون سا کالیج اچھا ہے کون سا خراب ہے تو آپ لوگ کی مدد ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی بات من سنو ایون میری بھی بات من سنو اس کو کرو پہلے کہ میں جو آپ کو ڈاٹا دے رہا ہوں وہ اچھے سے کھر رکھا ہے mciindia.org mci کی آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہو تو ہر سال کے لیے year by year جیسے 17-18 کا بیچ گیا تو 17-18 کے لیے جتے بھی mcii سے پرمیٹڈ ہے جہاں پہ آپ جا کے باہر پڑھائی کر سکتے ہو mcii نے اپنی ویب سائٹ میں already maintain کر کے رکھا تھا اب 18-19 کے لیے آپ باہر جا کے کہاں پہ پڑھائی کر سکتے ہو mcii کے لیس میں وہ کالیج already mention ہوگا تو کالیج کو select کرنے میں آپ وہاں سے اگر mcii کی ویب سائٹ کالیج کو select کرتے ہو تو آپ کو گورنمنٹ گلت نہیں بول سکتی ہے وہ تو بلکل صحیح بتائی گی تو آپ کالیج وہاں سے select کرو اور mcii کے skinning test سے بلکل نہ گھبڑائی ہے تھرڈ جو ایک major factor ہوتا ہے باہر جانے میں وہ ہوتا ہے language problem تو language problem یا bilingual language بائی لینگویج مطلب کہ multiple language جیسے ہم اگر ہم انڈیا میں اگر ہم اپنی پڑھائی کریں گے ڈاکٹری کی ابھی want to be doctor in india تو ہم mbbs کی جو یہاں پہ پڑھائی کریں گے اس میں جو language ہماری ہوگی جو use ہوگی that is going to be english تو آپ ایسی universities میں جاؤ جہاں پہ آپ کا program core english میں ہو آپ کو additional میں کوئی native language اس country کی native language پڑھنا نہ پڑے اوکے فرنڈز تو یہ جو information تھی یہ کافی helpful رہے گی آپ کے لیے باہر کی countries میں جا کے اپنے mbbs کی course کو complete کرنے کے لیے اگر آپ in ڈیا میں 60 lakh 70 lakh 1 crore روپیز نہیں دے پا رہے ہو تو you guys have got a very decent opportunity to go in the college of other countries جہاں پہ جا کے آپ کا کافی low education cost میں 25-30 35 lakh کی costing میں اپنی پڑھائی کو complete کر سکتے ہو کچھ آپ کے پاس ایسے college جاتے ہیں کچھ بولتے ہیں 12 lakh میں ہو جائے گا 15 lakh میں ہو جائے گا 18 lakh میں ہو جائے گا تو جب بھی آپ کے پاس ایسے کچھ lucrative offers آیا کریں تو آپ اس college کو اچھے سے چیک کیا کرو کہ اس college کا language کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے bilingual تو نہیں ہے country dot program تو نہیں ہے کیونکہ اگر فیس کم ہے تو کہیں نہ کچھ نہ کچھ تو پولم ہوگی تب ہی فیس کم ہے تو چیزوں کو آپ خود cross check کرنا سیکھو کوئی چیز کو آپ مان مطلب آپ اس چیزوں کو جاننے کی پوری کوشش کرو فرنڈز تو فرنڈز MCI کا skinning test is a very simple exam اس کا جو rate جو نیچے آرہا تھا اس کا main reason یہ تھا کہ جو بچے اس میں اپیر ہو رہے تھے ان کا level کافی نیچے کا تھا اگر آپ لوگ کا normal score آتا ہے تو بلکل گھبرانی کی بات نہیں go ahead for your carrier become a doctor انڈیا میں doctors کی بہت کمی ہے government کے اقارڈنگ ابھی 3,5-3 لاکھ سے 4 لاکھ doctors کی انڈیا میں added rate کمی ہے rulers area میں کافی کمی ہے یہ carrier بہت ہی اچھا carrier ہے آپ نے اگر vision دیکھا ہے ڈاکٹر بنے کا تو آپ اس کو پورا کرو چاہے انڈیا سے کر پا رہے ہو تو it's very good for you اگر آپ انڈیا سے نہیں کر پا رہے ہو تو آپ abroad میں بھی جا کے MBBS اپنا کر سکتے ہو ACS جو ہماری company ہے Ambrosia Concerning Services آپ کو پوری help کرے گی proper authentic way سے transparency سے باہر کی college کو select کرنے میں اور مہا تک آپ کو guidance کر کے admission میں آپ کا سارا assistance کرنے میں okay friends all the very best for you become a good doctor and serve the nation and its people thank you very much friends